ملتا ہے درس آخرت انواقیات سے سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکا یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکا یا نبی اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا نور اللہ بیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق آج ہم آپ کے سامنے اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا واقعہ بیان کریں گے آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب در وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پیجے گا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم نور سے جگمگاتا چہرہ تقریباً پچیس ہزار سال پرانی بات ہے ملک یمن پر اسعد طبان ہم یری نامی بادشاہ کی حکومت تھی یمن کی زبان میں بادشاہ کو طبع کہا جاتا تھا اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ طبع الاول یعنی پہلا بادشاہ اور طبع حم یری کے نام سے مشہور ہوا ایک مرتبہ طبع اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا تقریباً ایک لاکھ تیرہ ہزار پیدل چلنے والے اور ایک لاکھ تیس ہزار گھڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے جس جس شہر میں یہ کافلہ پہنچتا لوگ حیبت اور تاجب کے مارے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے اس سفر کے دوران طبع ہر شہر سے دس علماء منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کر رہا تھا یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً چار ہزار علماء طبع کے قافلے میں جمع ہو گئے جب یہ کافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ذرا بھی آو بھگت خاطر توازوں نہ کی یہ دیکھ کر طبع کو بہت غصہ آیا اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا بادشاہ سلامت یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں اس شہر میں ایک امارت ہے جس کا نام قابا ہے یہ سب سن کر طبع نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی قابے کو بھی گرا دے گا اور پھر قابے کا نام خربہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ خیال آتے ہی طبع کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور اس کی آنکھ کان ناک اور مو سے بدبودار پانی بہنے لگا اس کی وجہ سے اتنی بدبو پیدا ہو گئی کہ طبع کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا وزیر نے طبیبوں یعنی ڈاکٹر سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی طبع کا علاج دریافت نہ کر سکا طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے بیماری نے طبع کی نیند اڑا کر رکھتی تھی کہ اچانک رات کے ایک باہر ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے اگر بادشاہ میرے سوال کا سچ سچ جواب دینے کو تیار ہو جائے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں وزیر نے یہ بات طبع کو بتائی تو وہ فوراں رازی ہو گیا جب عالم صاحب طبع کے پاس پہنچ گئے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا تو انہوں نے پوچھا بادشاہ سچ سچ بتاؤ قابے کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے طبع جو بیماری کی وجہ سے مکمل نڈھال تھا فوراں اپنے برے ارادے عالم صاحب کو بیان کرنے لگا اسے سن کر وہ بولے تمہاری بیماری کی وجہ بھی یہی بری نیت ہے یہ بات یاد رکھو کہ قابے کا مالک چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے اس لئے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو اسی میں تمہارا بھلا ہے طبع مرتا کیا نہ کرتا فوراں برے ارادوں سے تائب ہو گیا اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہ تھے کہ وہ بلکل ٹھیک ہو گیا عالم صاحب کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر طبع رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا پھر اس نے قابے کی تعظیم کے لیے سات غلاف بھی تیار کروائے اس سے پہلے کبھی کسی نے قابے پر غلاف نہیں چڑھایا تھا اس کے بعد طبع شہر مکہ کے رہنے والوں کو قابے کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ شریف کی طرف چل پڑا مدینہ شریف میں ان دنوں آبادی نہ تھی پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے طبع کے قافلے نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا کے دوران تقریباً چار ہزار علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا جس کے بعد ان میں سے چار سو علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر اس جگہ یعنی مدینہ طیبہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے چاہے طبع انہیں جلا ڈالے یا مار ڈالے طبع کو یہ بات پتا چلی تو وہ بہت حیران و پریشان ہوا اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا علماء نے فرمایا ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی وہ حق کے امام ہوں گے ذلفقار نامی ان کی تلوار ہوگی اونٹنی پر سواری فرمائیں گے ممبر پر کھڑے ہو کر لاتھی ہاتھ میں لیے خود بارشاد فرمائیں گے قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے ولادت شریف شہر مکہ میں ہوگی اور حجرت سے مدینہ منورہ کو نوازیں گے وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا اسی لئے ہم اس امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوھر بار کی حاضری نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد اس سعادت سے بہرامند ہو جائے وزیر کی زبانی ماجرہ معلوم ہونے کے بعد طبعہ نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان چار سو علماء کے ساتھ ایک سال تک یہیں ٹھہر جاؤں ہو سکتا ہے اس عرصے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے اس خیال سے طبعہ نے بھی وہیں قیام کر لیا اور چار سو علماء کے رہنے کے لیے چار سو گھر بنوائے ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال و دولت بھی دیا ایک سال انتظار کے بعد جب طبعہ کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا اس کا انوان اور مضمون کچھ یوں تھا تو بعل اول ہمیر بن وردعا کی طرف سے دو جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط اللہ کی امانت ہے جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچا ہے یا محمد میں آپ پر قربان میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجئے گا میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں یہ خط لکھنے کے بعد طبع نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی جس پر یہ عبارت نقش تھی یعنی پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے پھر جن عالم صاحب نے طبع کی اصلاح کی تھی طبع نے یہ خط انہی کے سپرت کر دیا اور وسیعت کی کہ اگر آپ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو یہ خط ان تک پہنچائیں اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو باحفاظت بارگاہ رسالت میں پہنچائیں اس کے بعد طبع مدینہ منورہ سے ہند کے شہر غلصان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا طبع کے انتقال سے تقریباً ہزار سال بعد مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتی باسعادت ہوئی 53 سال مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف حجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اس حجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انسار کہا جاتا ہے یہ انسار انہی چار سو علماء کی اولاد سے تھے اور ہزار سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے جب انسار کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ شریف تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبعہ کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی اس مجلس سے مشاورت میں صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن منعوف رضی اللہ عنہ بھی تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی باععتماد آدمی کو یہ خط دیا جائے جو باحفاظت اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا سکے چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انساری کے سپرت کر دیا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے اس کے بعد ابو لیلہ انساری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچے تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ کر تھے ابو لیلہ انساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی ابو لیلہ انساری کو دیکھا تو پکارا انت ابو لیلہ یعنی تم ابو لیلہ ہو ارز کی جی ہاں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وماعکہ کتاب تبع الاول تمہارے پاس ہی تبع الاول کا خط ہے اتنا سننا تھا کہ ابو لیلہ انساری حیران رہ گئے اور انہیں تعجب ہوا یہ کون شخصیت ہیں جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرے یہاں آنے کے مقصد سے بھی واقف ہیں اس لئے ارز کی آپ کون ہیں فرمایا میں ہی محمد ہوں خط لاؤ یہ سن کر ابو لیلہ انساری نے اپنا تھیلہ کھولا اور تبع بادشاہ کا تقریباً ایک ہزار سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا جب خط سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار فرمایا مرحباً بالاخصالح یعنی نیک بھائی کو خوش آمدید اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لیلہ انساری کو مدینہ شریف کی طرف لوٹ جانے کا حکم دے دیا ابو لیلہ انساری جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں خط پہنچانے کی رودات سنائی جسے سن کر لوگوں نے اپنی استطاعات کے مطابق ابو لیلہ انساری کو انعام و اکرام سے نوازا اس کے بعد جب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طولعال بدر علینا کی صداوں میں مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھ کر اسے ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ بنایا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضر سیدنا ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے گھر کے آگے رک گئی آپ رضی اللہ عنہ انہی عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طبع کی اصلاح کی تھی اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبع نے خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوایا تھا پیارے اسلامی بھائیوں اس واقعے سے ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان معلوم ہوئی کہ حضور کا ذکر اور آمد کے چرچے آپ کی آمد سے ہزاروں سال پہلے بھی تھے اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے آمین آج کی پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاصل ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ سلوہ للحبیب سل اللہ علیہ وآلہ وسلم